ایم کی سیاست میں ڈرامائی تبدیری کراچی میں ایم کیو ایم کے گرانڈ افتار دینر میں چیرمن ایم کیو ایم حقیقی افاق احمد پہنچ گئے خالد مقبول صدیقی کشپک شجار افاق احمد سے ملنے ان کی سیٹ پر آئے افاق احمد نے خالد مقبول صدیقی سے اٹھ کر مسافہ کیا پارٹی کے سابق صدر فاروق ستار شریک ہی نہ ہوئے وزیر آزم نے ایم کیو ایم کی خواہش پر پانی پھیر دیا سندھ تقسیم نہیں ہوگا وزیر آزم کا دو ٹوک اعلان عمران خان سے اتحادی جماعتوں کے وفت کی ملاقات کپتان نے سندھ کی تقسیم کی مخالفت کر دی وزیر آزم کا کراچی کا دورہ اتحادی جماعت ایم کیو ایم نے ملاقات نہیں کی ڈالر بڑھا تو جمپ لگا کر پیسہ پیسہ کم ہونے لگا انٹر بینک میں ڈالر چون پیسے سستہ ہو کر ڈیڑھ سو روپے اکانوے پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر اسی پیسے سستہ سرمایہ کاروں کا بھی اعتماد بہار انڈرڈ انڈیکس میں ایک سو بائس پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس پینتس ہزار سات سو تین کی ستے پر باند جزبہ ہول بطنی سے ڈالر کی اڑان کو کنٹرول کرنے میں مدد ملی صدر کرنسی ڈیلرز اسوسییشن ملک بستان نے کہا ہے میڈیا نے ڈالر بائی کوٹ کی جو مہم چلائی یہ اس کے سمرات ہیں ترکی میں بھی ایسی ہی کوششوں سے لیرہ مستقم ہوا تھا میں نے فاصلہ کیا ہے کہ میں میڈین پاکستان کا کپڑا ہی انشاءاللہ خریدوں گا اور وہ ہی کسٹمر کو سیل کریں گا اگر آپ کو پاکستان کو بچانا ہے تو میڈین پاکستان کی چیزیں استعمال کریں انشاءاللہ ہمارا ملک بہت ترکی کر جائے اپنے روپے کی خیمت بڑھائے اور ڈالر کا بائی کاٹ کریں اور میڈین پاکستان چیزیں استعمال کریں پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کی بنی ہے چیزوں کو خریدو میڈین پاکستان پاکستان سے محبت کا اظہار ہے وقت کی پکار اس لیے سب کریں گے اب میڈین پاکستان پر اسرار اور غیر ملکی اشیاء سے انکار پاکستان سے محبت کے اظہار کے لیے اپنا ویڈیو پیغام صفر تین ایک سار ایک دو چار دو چار دو چار پر بھیجیں 24 نیوز آپ کی سوچ پوری دنیا کو دکھائے گا اور برطانیہ میں بھی تبدیلی بریکسیت میں نکامی پر برطانوی وزیر آزم جزا میں کا ساتھ جون کو ہوتا چھوڑنے کا اعلان اس صیفے کے اعلان پر آپ دیدہ ہو گئے رضا میں تین جون کو ٹرمپ کے برطانوی دورے کی میزبانی کریں گے اور سیاسی جماعتوں کا رد عمل بھی سامنے آ گیا مسلم لیگ نون نے چیم این نیب کے معاملے پر پارلیمانی کمیٹی قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا شہباز شریف نے ٹویٹ کیا کہ وزیر آزم اور چیم این نیب پارلیمانی کمیٹی میں پیش ہوں شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کہ کمیٹی سے بھاگنا اب ثابت کرے گا کہ دال میں کچھ کالا ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں کہا چاہتے ہیں کہ چیر میں نیب پر لگنے والے الزامات کی تحقیقات پارلیمان کرے جس کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے کمیٹی سے بھاگنا اب ثابت کرے گا کہ دال میں کچھ کالا ہے شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ چیر میں نیب کہتے ہیں کہ ان پر شدید دباؤ ہے جب بات بھل کے وزیراعظم کی ہو اس کی کرپشن کی ہو اس کی کرپشن کو چھپانے کی ہو اس کی نیب کے ادارے کو دبانے کی ہو تو پھر وہی ایک فورم رہ جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے رول دو سو چوالیس بھی کے تحت ایک سپیشل کمیٹی تشکیل دی جائے حقائد حضب احتلاف شہباز شریف نے اسے قبل ٹویٹ کے ذریعے پارلیمانی کمیٹی قائم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ نئے انکشافات کی روشنی میں وزیراعظم اور چیر میں نیب کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنا موقف واضح کریں بشیر چودری 24 نیوز اسلام آباد جبکہ دوسرے جانی پیپلز پارٹی کے رہنمار ڈاکٹر نفیسہ شاہ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نیب متعلق قانونی اور اصولی موقف پر قائم ہے چیر میں نیب سے متعلق نیجی نیوز چینل کی رپورٹ ان کا ذاتی معاملہ ہے نیجی چینل اور پی ٹی آئی قیادت کے تعلقات کے حوالے سے تحقیقات ہونی چاہے جن دو چینل نے خبر بریک کی ان کے مالکان وزیراعظم آفس میں ہوتے ہیں آگے بڑے ہوں آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ کے علاقے پشتون آباد کی رحمانیہ مسجد میں نماز جمعہ کے خطبے کے دوران دھماکہ ہو گیا دھماکے میں امام مسجد اطاع رحمان خیز جی اور دو نمازی شہید ہو گئے دھماکے میں چھبیس افراد زخمی ہوئے تین زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے قریبی امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے دھماکے میں ڈھائی کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا پاکستان وار کانسل نے پی ٹی ایم کے بعض ارکان کی ریاست مخالف سرگرمیوں کی مضمت کر دی اور حکومت سے سخت ایکشن کا مطالبہ کر دیا وائس چیئرمن پاکستان وار کانسل سید امجد شاخ کا کہنا ہے کہ حکومت آئین کے تحت کسی بگرو یا انفرادی شخص کے مطالبات کو قانون کے مطابق پورا کرے پی ٹی ایم کے کچھ اناثر ریاست اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسار رہی ہیں الہدگی پسندانہ رویہ غداری کے زمرے میں آتا ہے مزیر اطلاعات سید سمسام بخاری کا کہنا ہے کہ چندہ اکٹھا کرنے پر گجنوالا اور لاہور سے دو دو راولپنڈی اور ملتان سے کل ادم تنظیموں کا ایک ایک کارکن گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ رمضان بازاروں میں ایک کے بجائے دو کلو چینی ملے گی منرل وارٹرز چارجز بھی وصول کیا جائیں گے آپریشن جو ہے یہ جاری ہے اور یہ چلتا رہے گا جب تک کر کے اور یہ ہم کسی کے کہنے پر نہیں یہ ملک کے اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں پچھلے دو ایک ہفتوں سے کچھ ایزے تھی کہ یہ چندہ اکٹھے کر رہے ہیں جس پہ سی ٹی ڈی نے چھاپیں مارے ہیں اور بہت سارے اناثر کو بلکہ میں سمجھتا ہوں تقریباً ان ٹوٹیلیٹی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے گجرانوالا سے ایک الہدم تنظیم جو ہے سپائے سابا ان کا ایک رکن ہے زاہد اور جیش محمد کا رکن ہے عرفان ان کو گرفتار کیا ہے ملتان میں لاریٹ سکول کی ٹیچر اسما کی ہلاکت کی انکوائری ریپورٹ 24 نیوز نے حاصل کر لی ریپورٹ میں سکول مالکان اور انتظامیہ کو ہلاکت کا ذمہ دار کرار دے دیا گیا سکول مالک اور انتظامیہ کے خراب ایف آئی آر درد کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا 24 نیوز کی جانب سے حاصل کرتا انکوائری ریپورٹ کے مطابق رکشہ کے انتظار میں زخمی اسما کو سکول میں بٹھائے رکھا گیا سکول میں اس وقت دو گاڑیاں موجود تھیں پھر بھی اسما کو رکشہ پر لے جایا گیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سکول مالکان تیس سے زائد پیچرز کو پدرہ ہزار رویے سے بھی کم تنفاہ دے رہے ہیں لاریٹ سکول کے ریجسٹریشن منصوب کرنے کی تجویز بھی دی گئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سکول انظامیاں بریس کے ہیلتھ کھیر اخراجات پرداشت کریں ہر کراس روم میں سی سی ڈی وی کیمرے کی سفارش بھی کی گئی ادھر راولپنڈی میں پولیس اہلکاروں کی لڑکی سے زیادتی کے کیس میں متاثر لڑکی کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا ہے عدالت نے چاروں ملزموں کو مزید چاروزہ جسمانے ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا راولپنڈی میں سترہ میک کو پولیس اہلکاروں کے لڑکی سے مبینہ زیادتی کا کیس راولپنڈی کی مقامی عدالت کے جج سمیرہ علمگیر نے متاثرہ لڑکی کا ایک سو چو سرٹ کا بیان ریکارڈ کر لیا متاثرہ لڑکی نے عدالت میں چاروں ملزمان کو شناخت بھی کر لیا متاثرہ لڑکی نے بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ سترہ میک کو میں راولپنڈی کے نیچی ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپنے دوست کے ساتھ ڈرائیونگ سیکھ رہی تھی اس دوران تین پولیس اہلکار اور ان کے ڈرائیونگ نے مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا لیا اور پھر زیادتی کا نشانہ بنایا لڑکی نے عدالت کو بتایا کہ وہ شادی شدہ نہیں ماں باپ کی مرضی سے راولپنڈی میں کیام پذیر ہے کال سینٹر پر کام کر کے اپنے اخراجات پورے کرتی ہوں متاثرہ لڑکی نے عدالت کو بتایا کہ وہ پرائیویٹ طور پر تعلیم حاصل کر رہی ہے ملزمان کے وکلا نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ متاثرہ لڑکی کو کسی کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کرتے ہوئے دیکھا متاثرہ لڑکی نے منت سماجد کر کے جان چھڑائی بات میں ملزمان پر جھوٹا الزام لگایا گیا ادھر راولپنڈی کے مقامی عدالت نے کیس پہ نامزد چاروں ملزمان کو مزید چار روزہ جثبانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا ملزمان کو 27 مئی کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے دورہ کراچی کے موقع پر تاجروں سنتکاروں اور اتحادی جماعتوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی اتحادی جماعت ایمکی ایم نے عمران خان سے ملاقات نہیں کی تاجروں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ قوم مطمئن رہے معاشی حالات بہتری کے جانب جا رہی ہیں یکم جلائے کے بعد ڈالر اور معیشہ دونوں میں استحکام آ جائے گا آئی ایم ایف عالمی بینک اور ایش آئی بینک کی امدانتے ہی صورتحال کابو میں آ جائے گی وزیراعظم نے سندھ میں نیا صوبہ بنانے کی بھی مخالفت کر دی ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے دورہ کراچی کے موقع پر تاجروں سنتکاروں اور اتحادی جماعتوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی اور آپ کو بتائیں کہ کرنسی مارکیٹ میں روپیہ مزید مستحکم ہو گیا یا انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر چپونس